یہ جی راولپنڈی سے آئے ہیں بھائی انہوں نے بکرے جو نہ خریدے ہیں دو دانی بھائی نے ان کو بکرے لے کے دیئے ہیں تو آئیں ان سے بادشاہ تو بتیس مانگ رہے تھے پھر اٹھائیس پہ آئے ہیں پھر دانی بھائی ہیں یہ ہمارے یہ سامنے کڑے ہیں یہ ان کو تو سب جانتے ہیں یہ تو بہت برانے بندے ہیں جی تو انہیں لے کے آئے ہیں تو چاچا نے تھوڑا سا کوئی خیال کیا ہے ان کی عزت رکھ لی ہے ان کی عزت رکھ لی ہے ماشاء اللہ سے مال ان کے پاس چار پانچ دانیں اور بہترین قسم کے یہ پٹ تو بہت ہی لا جواب ہے پٹ یہ بھی اچھی ہے ٹیڑے دونوں بربرے فی میل ہیں دونوں ابھی جنیک ایٹم بھی آنے شروع ہوئے ہیں ایسے ایٹم بہت کم آتے ہیں جی منڈی میں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ کو شاید آ کے دے سکیں صحیح زبردست ڈبل اڈی میں ڈیلی خال کا جانور ہے صحیح بنے گا اور ڈیمانڈ ہے جی اس کی ابھی بچہ ہے دیکھیں دودھ پینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ماشاء اللہ سے آئیٹم بھی رہا جو نا زبردست نکال لی ہے ابھی دیکھیں دودھ پی رہا ہے دوسری بکری کا ابھی ہے بچہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز بیلکم بیگ جی میں ہوں آپ کو دوست مدسر بشیر اور آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل مدسر بشیر ٹی وی آج جی ونس اگین فرائیڈے ہے اور ٹیکسلا کی بکرہ منڈی میں آئے ہیں فارمنگ والا چھوٹا مال دکھائیں گے پتھے اور بکرے بڑی ایک سپیشل چیز ہے ٹاپری بکری ماشاء اللہ سے یہ چیک کریں ہم جد بھائی کے پاس آج بڑی خوبصورت آج پتھے لے کے آئے ہیں راجنپوری ابلک میں یہ ابلک والی چیک کریں چشمہ پرینٹ انکھوں پر دیکھیں کیسے مزے مزے کے بنے ہوئے ہیں بڑی پتھے بھی آئے دنبے بھی ایک دو نظر آ رہے ہیں تو ابھی فیلالٹینٹس وغیرہ لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں تو پھر ریٹ ان کا لے کے میں آپ کو دیتا ہوں تو چینل پر جو دوست نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاہاں کے مزید نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملیں اور اس سائٹ پر سودا بھی ہو رہا ہے یہ چیک کریں تو ان کے ریٹس وغیرہ پتہ کر کے آپ کو دیتے ہیں ریٹ ان کے اچھے ہوتے ہیں ان کا مال ماشاء اللہ سے کافی دوست پساند بھی کرتے ہیں اور لیتے بھی ان سے یہ چیز بڑی خوبصورت ہے میرے حیال میں گب آنے جی بلکل زیرو سائز ہے اگر میں ساتھ کھنا ہوں تو میرے گھٹنوں تک آئے گی بلکل چھوٹے چھوٹے تھاند بھی ہیں اس کے یہ دیکھیں یہ جی امجد بھئی کموال ہے ابھی ریٹس وغیرہ لے کے دیتا ہوں میں آپ کو اے تاپری اندی نے سیندیا نا آئی دوسرن کی اپنگا آئی گب آنے تیار تیار آجی کتنے پیسے مانگ رہے ہیں اس نے پنجابہ مانگ رہی ہیں دوسرے سنگید نہیں پنجابہ رہی ہیں کیا آنا کتے چھوڑ دے سی ایرپ پینتی چھتی میں دے دے گا جی پچاس ہزار ڈیمانڈ کا رہا ہے ساری پتھاں کھلتی ہیں بھگرے ماداں ماداں تیرہانے کتے پیسے ہیں تیرہان 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 کی بان جائے گی باقی آپ جب کوٹیکٹ کریں گے مزید بھی کمی پیشی آپ کے ساتھ ہو گی بگرے گڑے ایتبھی پتھان دو بگرے گڑے 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 گھرے گڑے 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 انہیں نے کتنے کتنے تینہوں نے نے اٹھائی ہوزار کا جوڑا بن جائے گا چودہ چودہ زہر یہ اچھوٹا یہ بھی جوڑا ہے جی نارمادہ سولہ سولہ زہر جی پچیس ہزار کا جوڑا بن جائے گا ابھی یہ دیکھ لیں یہ پاٹسیڈی سامنے آئیے یہ بکرا بکرا ہے اس نے کتنے یہ چودہ زہر کا فائنل دیکھ لیں جی اگر نیکس ٹیئر کے لیے کو پالنا چاہے تو یہ چیزیں زبر داستہ کلر والے یہ بکرا بڑا خوبصورت سا ہے اس کا میں پیس وگرہ دکھا دوں آپ کو یہ دیکھ لیں اے اکلا چینہ بکرا بھائی ازار سولہ ازار کا دے دیں گے جی ایک مزور ہے لیکن فریم اچھا ہے اس کا اینار نے مادا مادا یہ دونوں مادا ہیں جی وائٹ کنہ نے کتنے کتنے پیسے چالی ازار جوڑی کا فائنل سولہ سولہ کے فائنل دے دیں گے جی دیکھ لیں یہ تھوڑا صحت میں اچھی ہے دوسری تھوڑی کمزور ہے ادھر یہ دو راجنپوری پٹھے ہیں ایک دھون دی اور کھری کرانا اگر کوئی بریڈر چھوڑنا چاہے انگی سکراس ہو جائیں گی یہ والی دوندی ہے اس سائیڈ والی کھیلی ہے اس کے علاوہ یہ بانشالہ سے بڑی زبردست پٹھے ہیں انہیں کتنے کتنے سینوں کے بیس بیس ازار یہ بلکل پیور چیز ہے راجنپوری میں ساتھ والی اپلک وہ چشمہ پرینٹ میں بڑی خوبصورت ہے انہیں کتنے کتنے تو فائنل پندرہ پندرہ کی فائنل لاسٹ صحیح ہو گیا نمبر دیو اپنا سو پندرہ رابطہ شابتہ کرنے لوگ زیادہ تنگ تھے نہیں کرنے مال ارکنن سائیہ ہو گیا باقی مزید بھی بیار مبوت کرنے ہو نال رابطہ کر سکتے ہیں جی ان سے حقیقے کے لیے اگر بڑے بکرے چاہیے ہیں دوندے وہ بھی مل جائیں گے ان سے اور چھوٹا جو یہ پالنے والا مال ہے وہ بھی ان کے پاس موجود ہوتا ہے دنبے کی گالے کٹن دنبے ملنے نہیں پہنے اچھا دنبے نہیں ڈمانڈ ہے بڑی جائے ڈبل کلر ہے جنہا ہاں ڈبل کلر ہے اس رہے دنبے اگر آنڈ دے پھر انشاءاللہ ویڈیو بلا ساں کافی دوستہ نہیں جائیں ڈمانڈ ہے پھلال جی کہہ رہے ہیں مال شارٹ ہے جب آئیں گے تو پھر انشاءاللہ جو ان کی بھی ویڈیو بنا آگے جو انہا آپ کو دکھائیں گے یہ جائے کریں جی دو یونیک ایٹم اور یہ والی ٹاپری میں فی میل ہے جائے کریں ماشاءاللہ سے ابھی یونیک ایٹم بھی آنے شروع ہوئے ایک اس جانب ہے جی کاموری کیا نام ہے پٹیری پٹ زبرداز قسم کی اور وہ اجرک کلر میں جو نا زبرداز پٹھے ہیں پوچھتے ہیں جی ان کا ریٹ چاچے ریاست ہے یہ بولے گا جس طرح بولے گا نام ہے اس ویلے نے چڑھ گیا اس ویلے نے چڑھ گیا جوڑی نے کیا ہنے وہ پال لیکھا دے انہوں نے پنچ پنچ ہزار اس کا بائی ہزار ٹاپری کا جی ان بربری کا مانگ رہے ہیں پچیس پچیس ہزار اس کا پینتیز اور اس کا بتیس نمبر بولو نا پڑا اور یہ بربری پٹھے ہیں دونوں پچیس پچیس ہزار کی اور وہ آئے بائیس ہزار کی دیکھ لیں ایسے ایٹم بہت کم آتے ہیں جی منڈی میں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ کو شاید داگ دے سکیں یہ ملتے بہت کم ہیں کیونکہ ہماری منڈیاں جو نا سندھ والی سائٹ پہ تو نہیں لگتی ادھر مال کھڑا جی اختر نواز کا بکرا اس کے پاس آج بڑا خوبصورت آیا ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے بڑے خوبصورت کلر میں ہیں شیرہ کلر اور یہ وائٹ میں ایک دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑا زبردست بکرا کھڑا ہے ریڈ میں سب کے لے کے دیتا ہوں آپ کو اور ایک یہ بڑا ہے وائٹ چیک کریں ماشاءاللہ سے ڈبل اڈی میں کھلے میں چھوڑیں تو دکھاؤں میں آپ کو یہ چیک کریں صحیح زبردست ڈبل اڈی میں ڈی لیگ آل کا جانور ہے صحیح بنے گا اس نے کتنے پیس آج بڑا ہے چالی ہزار چالی ہزار ڈیمانڈ ہے جسی ابھی بچہ ہے دیکھیں دودھ پینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ماشاءاللہ سے ڈبل اڈی وغیرہ جو نا زبردست نکال لی ہے ابھی اسی نہ بچہ ہے اچھا الاز ہے دیکھیں دودھ پی رہا ہے دوسری بگری کا ابھی ہے بچہ لگن دودھ وغیرہ اس کو اچھا ملا ہے گروہ صحیح زبردست کر گیا تین مہینے عمر بتا رہے ہیں زبردست یہ چیزیں ہوتی ہیں شوکوالی اس کو گھار جا کر دودھ پہ بھی لگائیں تو صحیح اچھی تیاری پکڑے گا فیس وغیرہ اس کا میں نے آپ کو پاس سے دکھایا نہیں باتی ہے زہار اس کا جی بڑا زبردست لال گلر میں یہ ڈیمانڈ ہے مانگ رہے ہیں باقی لینے پہ ہے وہ کمی پیشی کر دیں گے اس شیرے کا چھبی سزار جی تیس نکے چٹے لیں اس وائڈ کا بھی چھبی ہے جی ٹوینٹی سکس ٹوینٹی سکس لیکن چیزیں میند جو بندہ کرے اس طرح کی چیز پہ کرے مزہ بھی آئے شوک کا یہ بھی چیزیں اچھی بننے والی ہیں اور یہ پکڑا جو ہے نا فیس چیک کریں ابھی اس کا جالر دیکھیں چھوٹا سے ہے مانشلہ سے برگول ٹیلی کا ہے مانی بگرا کیسا ہے یہ جی راول پنڈی سے آئے ہیں انہوں نے بقرے جو نا خریدے ہیں دو دانی بھائی نے ان کو بقرے لے کے دیئے ہیں تو آئیں ان سے بادشاہ جو نا بادشید کرواتے ہیں اور پوچھتے ہیں جو نا منڈی کیسے لگی ہے ان کو ریٹس ہوئے رہا جو نا منڈی کے کیسے لگی ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام فہیم ہے جی فہیم نام ہے کس جگہ سے آئے ہیں پنڈی سے آئے ہیں جی یہ ساتھ ہے آپ کے کیا نام ہے آپ کا یہ پاروک نام ہے یہ ملک پاروک ملک ملک ساتھ بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں تو کیسی لگی منڈی آپ کو ٹیک لگی منڈی ما شاء اللہ میں آیا تھا عید کا جو جمعہ تھا تیسرا دن تھا فرائیڈے اس دن آیا تھا اس دن تو تھا ہی نہیں مال نا مال کم تھا لوگ واپس گئے ہوئے تھے ہاں تو ابھی میں آیا ہوں تو ابھی ریڈ جو ہے منڈی کا تھوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ ابھی عید ابھی گزری ہے تو ابھی وہی پرانے ہی ریڈ چل رہے ہیں تو یہ ہے کہ ہاں رٹین میں آجے گا واپس آجے گا یہ مانگ تو اس کا کافی پیسے رہے تھے تو ان کی اٹھائیس تھی تو بتیس مانگ رہے تھے پھر اٹھائیس پہ آئی ہیں پھر یہ جناب آستہ آستہ پھر ایک دوست ہے ہمارے ادھر منڈی میں ہی انہیں ہم لے کے آئے ہی ہم نے کہا دانی بھائی ہیں یہ ہمارے یہ سامنے کڑے ہیں یہ ان کو تو سب جانتے ہیں یہ تو بہت پرانے بند ہیں جی تو انہیں لے کے آئے ہیں تو چاچا نے تھوڑا سا کوئی خیال کیا ہے ان کی عزت رکھلی ہے ان کی عزت رکھلی ہے تو یہ آپ کو چوبیس میں ملنے ہیں جی مجھے چوبیس میں ملنے ہیں یہ مجھے چوبیس میں ملنے ہیں تو ایک شوق ہے تو بس وہ کر رہے ہیں پورا تو آپ اس سے خوش ہیں آپ اچھے ملئے ہیں نہیں ماشاءاللہ شکر الحمدللہ جی نصیب کی بات تھی تو میں جو ہی منڈی میں آیا ہوں تو میری پہلے نظر پڑی ہے اس کے اوپر تو میں نے دیکھتے ساتھ ہی پھر بس پہلی اور آخری ہوگی ہے چکر لگایا منڈی کا پھر میں نے کہا نہیں یار یہ جائنا ٹھیک ہے یہ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ریٹ تھوڑے مناسب رکھیں تاکہ لوگ بڑی دور دور سے آتے ہیں جیسے میں پنڈی سے آیا ہوں پنڈی میں بھی ہیں منڈی ہیں کہ وہاں پہ بھی مگر وہاں کا اور یہاں کا ریٹ سیم ہوگا تو پھر اتنی دور سے کون آئے گا کرایا اور یہ وہ ساری چیزیں ڈال کے تو مناسب ہو جائے اور جھرہ کوئی اچھی نسل آ جائے اب وہ مطلب اتنا خاص فرق نہیں ہے تو میں بار بار آ نہیں سکتا تو میں نے کہا مال شارٹ ہوئے آہستہ آہستہ ہو جائے گا مگر یہ ہے کہ تھوڑا سا ہے زیادہ ہے مگر چلیں تو کہتے ہیں کہ مقدر نصیب کی بات ہے اور پیٹ تک ریٹ انشاءاللہ آپ کے شوق پورا کروا جائے آپ نے بھی اللہ کی راہ میں دینے ہوگی جی ہاں بالکل جی سنت پوری کرنی ہے تو بس پال کے ایک شوق ہے کہ جانور کو پال کے کریں تو بس شکریہ تو دوستو ادھر دکھا رہا تھا میں آپ کو اختر نواز کا مال بیچ میں کچھ جانوروں کے ریٹ لیے ہیں باقی بھی جو جانور اس کے پاس کھڑے ہیں سن کے بھی ریٹ میں آپ کو بتاتا ہوں تو دمبے اس کے پاس آیا جی اور جی اختر نواز صاحب ٹھیک ہو لے لینے لے لینے کتنے کتنے پیسے انہوں نے پینٹی پینٹی ہے چھوڑ تو کتے تاک چھوڑیاں 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 ٹھیک ہو گیا امر کتنے کتنے ہسیوں نے نہیں ترے ساڑے ترے میری اس نے دوسرا چیزار منگے چھٹے اس نے فائنل کے ساتھا کوئی ساتھ بتی ہزار کا جی یہ وائٹ والا جو ماں کا دودھ پی رہا تھا یہ شیرہ جڑا ہے چھوڑی جس نے منگے دیں بیس کا فائنل ہوگا تھے وہ چھٹا اٹھاراں کو ہو جائے گا یہ ابلک میں پانڈا پرینٹ دیکھ لیں ادھر پٹ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی ٹانگیں بغیرہ کھول رہے ہیں سامنے کسٹمر بھی کھڑے ہیں دیکھتے ہیں بنتی ہے بہت نہیں بنتی پاتھ بڑی خوبصورت ہے کتنے منگے دیں بائیس ازار مانگا ہے جی اس کا چیک کر لیں کلر بڑا فیٹ ٹا ہے باقی یہ بھی پٹھاں کھلتی ہیں انہیں نکیتے کے دیں انہیں نکیتے کے دیں انہیں بائی لیا انہیں بائیس ازار پائنل کسی تک دیں انہیں کسے چھوٹ سو سولہ سولہ کی دیں دیں گے یہ دنبے دکھائی تھے آپ کو دیکھ لیں ان میں بڑا بھی ہے تھوڑے درمیانے بھی ہیں اور یہ سب سے چھوٹا ہے یہ ایک راجنپوری پٹھ ہے اس پٹھانے کتنے پیسے ہیں پینتی ازار ڈیمانڈ ہے جی فائنل کسی تک بن جا سی چھبی کی فائنل بنے گی چھبیس ازار کی پینتی سزار ڈیمانڈ ہے پیو راجنپوری میں کلابی ہے